بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عموماً لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حرم کا کبوتر خانہ کعبہ پر نہیں گرتا اور کبھی اس پر بیٹھتا ہے تو کسی بیماری سے شفاہ حاصل کرنے کے لئے ہی بیٹھتا ہے یہ خیال بالکل غلط ہے کیونکہ حرم کے کبوتر خانہ کعبہ پر بیٹھتے ہیں اگرچہ بہت تھی شاز و نادر ہاں دوسری قسم کے کبوتر خانہ کعبہ پر نہیں بیٹھتے بلکہ باوجود مسجد حرام کی وسط کے آتے بھی نہیں ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں میری خیال میں اس کے تین اسباب ہیں کبوتر بلند مقام پر بیٹھنا چاہتا ہے اور کعبہ آس پاس کے مکانات کی نسبت سے بہت کم اونچا ہے تمام پر انداز کبوتر وغیرہ کسی پتھر کے فرش پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے اللہ یہ کہ وہاں دانے پڑے ہوں کبوتر تو مکانات سے نکلی ہوئی لکڑیوں پتھروں کنکروں اور رسیوں پر بیٹھنا پسند کرتا ہے جسے وہ اپنے پنجوں میں داب سکیں خانہ کعبہ میں کوئی چیز باہر کو نکلی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس پر حریر کا غلاف پڑا رہتا ہے پھر یہ کہ چھت چھوٹی سی ہے اور چکن پتھر کا فرش ہے جو دھوپ میں تپتا ہے نہ اس پر دانے پڑے ہوتے ہیں البتہ کبھی کبھی خانہ کعبہ کے پرنالے پر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ باہر کو نکلا ہوا ہے کبوتر سراخوں دروازوں کھڑکیوں اور دیواروں کی درازوں پر بیٹھتا ہے اور خانہ کعبہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ کبوتر جب بیمار ہو جاتا ہے تو شفاہ حاصل کرنے کے لئے کعبہ پر بیٹھتا ہے تو یہ غلط ہے اور اس کے چند وجوہ ہیں کوئی حیوان اکل نہیں رکھتا لہٰذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ طلبی شفاہ کے لئے بیٹھتے ہیں نیز وہ غیر مکلف بھی ہیں مگر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کبوتر خانہ کعبہ پر احترامن نہیں چڑھتے پھر یہ کہ ہم نے یہ بات کیسے جانی جبکہ وہ نہ ہماری بات سمجھتے ہیں اور نہ ہم ان کی اگر کبوتر کا طلب شفاہ کے لئے خانہ کعبہ پر گرنا درست ہے تو ہمیں بتاؤ کہ انہیں کیسے معلوم ہوں آگے کعبہ ایک مقدس مقام ہے اگر ہیوانات احترامن خانہ کعبہ سے آشنا ہوتے تو بلیاں کیوں حرم سے شکار لے جایا کرتی اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کیوں کبوتر کھاتی اس قسم کے بہت سے واقعات ٹین تھرٹی نائن ہجری میں ہوئے جبکہ سلطان مراد نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی چاہی تھی اور ابھی لکڑی وغیرہ کا کوئی پردہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب خانہ کعبہ میں آگ لگی اور کبوتر خانہ کعبہ سے اڑتے تو اس کے پر چھڑ جاتے تھے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ